پیارے دوستو اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں عرفانی ورلڈ یوٹیوب چینل اور میں ہوں محمد عرفان جھارکنڈ آپ سبھی کو دل کی گہرائی سے بقر عید مبارک ہو دوستو آپ سب کے گھروں میں خوشحالی آئے سادمانی آئے اسی کامنا کے ساتھ دوستو آج کے اس ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں دوستو آج کا دن بہت ہی انہونی والا دن رہا آج کا دن دوستو خوشیوں والا رہا آج کا دن دوستو گم والا رہا بڑی خبر بڑی ویڈیو لے کر آپ کے سامنے آئے ہیں دوستو تو آپ سے عدبان بجارش کریں گے ابھی تک اگر آپ نے میرے یوٹیوب چینل ایرفانی ورلڈ کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو کر لیجے جلدی سے سبسکرائب ساتھ ساتھ بیل کے بٹن کو آن کر دیں اور آل نوٹیفیکیسن کے آپسن کو دبا لیں تاکہ آنے والا ہر ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے پیارے دوستو عید سے پہلے کچھ لوگ اٹھ کھڑے ہوئے تھے کہ وہ بکر عید کو بینڈ کرائیں گے پیارے دوستو ان لوگوں کے لیے آج کا دن بڑا مایوسی والا رہا جو یہ چاہتے تھے کہ کسی نہ کسی طریقے سے بھارت میں بکر عید پر بینڈ لگا دی جائے لیکن بھکتوں کے تمام پریاس کرنے کے باوجود بھی اس طرح کا کوئی بھی معاملہ سامنے نہیں آیا بلکہ دوستو ساسن پر ساسن کے دوارہ پوری اجازت ملا ہاں دوستو ایک بات جرور رہا کہ اس میں کچھ پابندیاں لگا دی گئی تھی لیکن مسلمانوں کو بکر عید کے اس تہوار میں کسی بھی طرح کا کٹھنائی نہیں ہوا اور جو لوگ یہ چاہتے تھے کہ بکر عید بینڈ ہو جائے قربانی کو بینڈ کر دے سرکار تو ان کے لئے آج کا دن کافی کالا رہا چونکہ دوستو مسلمانوں نے بہت ہی جوز خروز کے ساتھ اللہ کے راہ میں قربانی دیا پیارے دوستو آج کا دن ان لوگوں کے لئے بھی کافی مایوسی بھرا رہا جو دوستو مہنگائی بیروزگاری کے مار کی وجہ سے اس بار دوستو قربانی نہیں کر پائے دوستو جو چہل پہل آئندہ سالوں میں دیکھا جاتا تھا اس بار وہ چہل پہل کم رہا چونکہ دوستو بہت سارے لوگ تھے جو کی پیسے کی تنگی کی وجہ سے کہہ لیجئے کام سے بیٹھ جانے کی وجہ سے وہ بکر عید قربانی نہیں کر سکے اور اس کی مایوسی دوستو لوگوں میں نجر آیا راستو میں سنناٹا بھی نجر آیا چہل پہل میں بھی کمی نجر آیا لیکن اس کے باوجود دوستو جو سرکار نے سوسل ڈسٹینسنگ کا جو آدیس دیا تھا اس کو پالن خوب ہوتا رہا اور اسی کے ساتھ سبھی جگہ پر نمازِ عید جوہا بھی آدھا کیا گیا پیارے دوستو آپ جدھر ملک ہندوستان کی خبریں اٹھا کر دیکھیں گے تو آپ کو یہی رہے گا کہ پورے سانتی کے ساتھ اس بار بھارت میں بکر عید منایا گیا دوستو جیسا کی دوستو آپ حضرت کو معلوم ہے کہ سرکار نے دیسان نردیس دیئے تھے کہ کیسے اور کہاں قربانی کرنا ہے تو اس چیز کو بھی مانتے ہوئے سبھی مسلمانوں نے دوستو سرکار کے دیسان نردیس کا پالن کرتے ہوئے دوستو بہت ہی اتمران کے ساتھ اپنے پلوٹ میں اپنے گھروں میں اور انہی جانوروں کے اوپر بکر عید کیا جس کی اجازت پر ساسن نے دیا تھا ساتھی ساتھ دوستو صوبے سے ہی مسلم بھائیوں کو بہت سارے دھرم کے لوگ دوست احباب بدھائی دیتے ہوئے نجر آئے وہیں دوستو ایک سے بڑھ کر ایک جانوروں کی قربانی اللہ کے راہ میں دیا گیا حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عجیم سنت کو مسلمان ادا کرتے ہوئے نجر آئے اور دوستو یہی کامنا کرتے ہوئے نجر آئے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے روزی روزگار میں بے پناہ برکتے دے جو دیش کا جو ماحول ہے جو لوگوں کے جو روزگار چھنے جا رہے ہیں کم ہو رہے ہیں گھٹ رہے ہیں دیش میں پھر برکتے آئیں روزی روزگار آئیں کام دھندہ میں اجاپہ ہو اور سب کے گھروں میں خوصیا آئے چاہے وہ ہندو ہو مسلم ہو ملک کے سبھی گھروں میں خوصیا آئیں ملک کے سبھی لوگ کنتی کرے اسی کی دعائے ہوتی رہی دوستو اور جو بیماری اس بار جو چھایا ہوا ہے جس نے پورے سال کو لیل لیا دوستو اس سے بھی نجات کے لیے رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہوئے مسلم بھائی نجر آئے پیارے دوستو بھارت کے علاوہ اور دوسرے جو ملک ہیں ان ملکوں میں بھی بقرید کے تہوار کو کافی اتصاہ کے ساتھ منایا گیا ہر جگہ پر دوستو بہت سارے جگہ پر الگ الگ جگہ پر جہاں پر جس جانور کی اجازت ملی ہے ان جانوروں پر قربانی کیا گیا اور اس بار دوستو قربانی کے علاوہ بھی دوستو منڈی اوپی رائسے سے جانور آئے جن کو دیکھنے کے بعد آپ کے حیرت کا ٹھکانہ نہیں رہتا اس بار دوستو خرید فروخت کا ماملہ بھی بہت کم نجر آیا چونکہ جو کی کوویڈ کا جو معاملہ چل رہا ہے کورونا کا جو معاملہ چل رہا ہے اس کی وجہ سے سرکار نے بکرو کے منڈیوں اوپر بھی پرتبند لگا رکھے تھے چونکہ دوستو آئندہ سالوں میں ہم لوگوں نے دیکھا تھا کہ جگہ جگہ پر بکرو کی ایک منڈی سجائی جاتی تھی لیکن بکرو کی منڈی بھی کافی کم لگی دوستو چونکہ کوویڈ کی وجہ سے بھیڑ بھار کا کربانی چونکہ یہ کربانی کا سجن تھا آپ سمجھ سکتے ہیں تو بکریوں کی تو منڈی لگنے نہیں دی گئی لیکن دوسری منڈیوں کو کھول دیا گیا جہاں پر لوگ اس سمیں دوستو اس طریقے سے آپس میں گتھم گتھی ہو کر کام کاج کر رہے ہیں سبجی کھریداری کر رہے ہیں منڈیوں میں گھوم رہے ہیں بے پرواہ سے تاکہ کچھ ہوا ہی نہیں ہے ادھر دوستو اللہ تبارک و تعالی کی قدرت کا ایک زندہ کرشمہ نجر آیا دوستو جہاں ایسا لگ رہا تھا کہ نماز میں پروبلم ہوگا باقرید میں پروبلم ہوگا یا ایسا قیاس لگایا جا رہا تھا دوستو کہ اس بار جانوروں کے قربانی پر پرتی بند لگ جائے لیکن دوستو اللہ کا قدرت کا کرشمہ دیکھئے اللہ کی مسلحت دیکھئے دوستو سرکار نے نہ کسی اور طریقے کا پرتی بند لگایا بلکہ انہوں نے ساب طور پر کہا کہ آپ بکرید پر آپ بکروں کی قربانی کر سکتے ہیں خسی بکروں کی قربانی کر سکتے ہیں لیکن آپ کھلے جگہوں پر نہ کریں بلکہ اپنے پلوٹ پر اپنے گھر پر کریں یا تو پھر کہیں ایک نردھاری تستان ہو جو سارواجنی کا ستھل نہ ہو وہاں پر آپ کر سکتے ہیں جو نمازِ عیدوجہ عدا کیا گیا وہاں پر دوستو تعداد تیع کر دیا گیا تھا کہیں پانچ کہیں پچاس تو کہیں اور الگ الگ راجیوں میں دوستو نمازیوں کے تعداد کو تیع کیا گیا تھا اور اسی تیع سدہ تعداد میں مسلمانوں نے ایک تہوار بکرید کے تہوار کو منایا نماز کو عدا کیا اور رب کی بارگاہ ہمیں دیس دنیا ملک اور روجی روجگار سب کے لیے دعائیں کیا دوستو اور یہ کہہ سکتے ہیں دوستو کہ جو چاہتے تھے کہ بکرید کو پرتی بندید کر دیا جائے بینڈ کر دیا جائے ان کو جوردار جھٹکا لگا اور پورے سانو سوکت کے ساتھ دوستو بکرید کا تہوار گجر گیا اور دو دن ابھی بھی باقی ہیں موسیقی موسیقی